اور آج جمعہ کا دن ہے اگر تھوڑا سوخت نکالا جائے ذرا حکمت کی جائے تو اس عمل پر اس پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اکثر صلاة علیہ جو مجبر کسرت سے ضرور پڑھے گا کل اللہ اس کو بھی عرض کا سایاتہ فرمائیں جمعہ کا دن سید الایام ہوتا ہے تمام دنوں کا سردار سید الایام میں سید الایام تمام انسانیت کے سردار تمام کائنات کے سردار پوری امت کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا جائے آپ پر کسرت سے ضرور پڑھا جائے علماء نے ارشاد فرمایا روایتوں میں آتا ہے جمعہ کے دن اگر کوئی ہر جمعہ کو تین ہزار مرتبہ ہوں عام دنوں میں علماء فرماتے ہیں عام دنوں میں کسرت کا مطلب ہے تین سو مرتبہ پڑھنا ہفتہ اتوار پیر منگل کے دنوں میں تین سو مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے تو وہ کسرت شمار ہوتا ہے اور جمعہ کے دن فرماتے ہیں کہ تین ہزار مرتبہ پڑھنا کسرت میں شامل ہے اور اگر ہر جمعہ کو کوئی تین ہزار مرتبہ دیئے درود شریف کا احتمام کر لے کتنی دیر لگ جائے گی بہت آسان ہے چھوٹی سی چھوٹا سا درود ہے اگر یہ ایک درود ہے آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں یہ ایک گھنٹہ تسلی سے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اگر درود شریف پڑھیں تو آدھے پون ایک گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ تین ہزار مرتبہ پڑھ لیا جا سکتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تین ہزار مرتبہ جمعہ کو پڑھے تو اس کے دنیا سے جانے سے پہلے اللہ جل شانہو جنت کا اس کا ٹھیکانہ اس کو دکھا دے گی کہ جنت میں جس جگہ اس کو جانا ہے وہ مقام اور وہ ٹھیکانہ اس کو دکھا دیا جائے گا جیسے میں ارز کرنا ہوں الگ الگ آمال ہیں مختلف آمال رحمت کے دروازے کلے ہیں اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے بہت کشادہ ہے اسباب رحمت اللہ کے پاس بہت سارے ہیں یہ مواقع ہیں راستے ہیں الگ الگ جس کی یہ حمد نہ ہو وہ یہ کر لے جس کی یہ حمد نہ ہو یہ کر لے الگ الگ آمال اللہ کے رسول نے دکھا ہے مال خرچ کرنے میں بہت زیادہ دل کو تکلیف ہوتی ہے نہ کرو بیٹھ کے درود شریف پڑھو یہ مال خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے مال خرچ نہیں کر سکتے یہ کسی مقروب محتاج کی مدد کرنے کی حمد نہیں ہے ٹھیک ہے درود شریف بیٹھ کے پڑھ لو درود شریف کی کسرت کر لو درود شریف کی کسرت سے بھی وہاں پہنچ جا سکتے ہیں جہاں مال خرچ کر کے لوگ پہنچ رہے ہیں درود شریف بیٹھ کے 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 پہنچ رہے ہیں موسیقی